نمسکار جائے سائی رام میں بریج مونسوری سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل میں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے پہلے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہی مجھ سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو وٹس ایپ پر سوال لکھئے کرپیہ فون مت کیجئے وٹس ایپ کال مت کیجئے وٹس ایپ پر میسج لکھئے اور چوبیس گھنٹے انتجار کیجئے آپ کو جواب جرور ملے گا آج کا ہمارا وشے ہے شہد شہد کو دودھ میں ڈال کر پینا بہت ہی اپیوگی ہے جہاں یہ آپ کو شریرک بل دیتا ہے وہیں مانسک بل دیتا ہے یاد داست کو تیج کرتا ہے اور آپ کے سیکس کو بھی بڑھاتا ہے جو پتلے دبلے ہیں ان کو تھوڑا فیٹ بھی دیتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ شہد جہاں دودھ میں امرت بنتا ہے وہیں کئی بار دودھ میں جہر بھی بن سکتا ہے جہر کیسے بنے گا میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دودھ میں یدی آپ شہد کو ڈالتے ہیں یدی دودھ آگ پر ہے اور بہت ابل رہا ہے آپ اس میں شہد کو ڈال دیتے ہیں تو شہد جہر کا کارے کرے گا کبھی بھی ابلتے ہوئے گرم دودھ میں شہد کو نہیں ڈالنا ہے پہلے دودھ کو نیچے اتاریے گنگنا کیجئے جسے آپ آرام سے پی سکیں پھر اس میں شہد ڈالیے اور پیجئے یہ گرمیوں میں نہیں پینا ہے یادی آپ بچوں کو یہ دیتے ہیں یا خود پیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کی سردی کا نام و نشان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور طاقت ملے گی وہ الگ ایک ایسی طاقت جس کے بارے میں آپ نے کبھی بیچار بھی نہیں کیا ہوگا بڑھاپے میں بھی جوانی جیسا جوش اور پوری طرح سے طاقت شریر میں پوری گرمی سردی کا نام و نشان نہیں رہے گا چھوٹے بچوں کو بھی آپ پلا سکتے ہیں ان کو سردی نہیں لگے گی سردی لگی ہو تب بھی آپ لے سکتے ہیں شہد میں یدی ادرک کا تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو یدی ہم چاٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ خانسی میں بہت آرام ملے گا آپ کو لیکن آج ہم دودھ میں بات کر رہے ہیں تو دودھ میں جو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ گرم دودھ میں کبھی بھی شہد کو نہیں ڈالنا ہے جب بھی ڈالنا ہے بیلکول تھنڈا ہلکا سا گرم اس میں ڈال کے پی جائیے ایک ایسی طاقت پی رہے ہیں آپ جن کے خون کی کمی ہو جاتی ہے یدی وہ پیئے تو خون پورا ہو جائے گا جن کو چکر آتے ہیں یدی وہ پیئے تو بہت طاقت آئے گی اور جن کو بہت سردی لگتی ہے وہ پیئے تو سردی نہیں لگے گی تو یہ پریوگ آپ نے اسی پرکار کرنا ہے اور یدی آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے کیونکہ اس چینل میں ہم بہت ساری جانکاریاں سمیں سمیں پر ڈالتے ہیں جیوتی سمبندی شیڈی کے سائن بابا سے سمبندی جو میں نے شیڈی کے سائن بابا پر دکھس لکھیں ہے اور ایک لال کتاب بھی لکھ رہا ہوں جو ابھی پرکاشت ہونی ہے باقی تو پرکاشت ہو کر بجار میں مل رہی ہیں ان سب کے بارے میں بھی اس میں ہم ڈالتے رہتے ہیں ہیلتھ ٹیپس جیوتیس سے سمبندی لال کتاب سے سمبندی گوچر فل اور بھی بہت کچھ تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور مجھ سے سمپرک کرنا ہو تو وٹس ایپ پر میسیج لکھئے کال مت کیجئے گرپیا میں جواب جرور دوں گا جواب چوبیس گھنٹے میں مل جاتا ہے انتجار کرنی پڑتی ہے بہت سارے میسیج آتے ہیں تو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ جیسا ہی رام نمسکار